پچھلے سال دوزار تئیس میں ایک سٹوڈنٹ انڈیا سے یوکے میں ہائیر سٹڈی کے لیے آتا ہے سٹوڈنٹ ویزا پر پر اپنی پڑھائی ختم کرنے سے پہلے پہلے ہی اس کو یوکے کی ہی عدالت نے سنا دی ہے سات سال کی قید کون ہے یہ سٹوڈنٹ اور اس کی سٹوری سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں تاکہ جو سٹوڈنٹ اور جو لوگ ویدیشوں میں کام کرنے کے لیے آنے والے ہیں وہ اس سے بچ سکیں تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف یہ جو پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیس سال کا پریت پریت وکال اور یہ دلی سے یہ یوکے میں پڑھائی کرنے کے لیے آیا ہوا تھا پچھلے سال دوزار تئیس میں ایسے آپ کو پتا ہے کہ جو انڈیا سے سٹوڈنٹ آتے ہیں جب وہ یہاں پر آکے یہاں کی کلچر کو دیکھتے ہیں یہاں کا رہن سین کو دیکھتے ہیں تو کئی بار وہ اڈاپٹ کرنے میں وہ کلچر کو وہاں کے سسٹم کو وہاں کے قانون کو بہت دیر کر دیتے ہیں ایسا ہی پریت نے کیا پریت جب اپنی یونیورسٹی میں اپنی انجنیرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا میں پہلے آپ کو پریت کا تھوڑا سا بیکراؤنڈ بتا دیتا ہوں پریت جو ہے دلی کے ایک آس پاس کے ایریے کا ایک لڑکا تھا اور آپ سن کے حران ہوں گے کہ یہ اپنی فیملی کا پہلا لڑکا تھا جو یونیورسٹی لیول تک پہنچا تھا اور یہ پہلا لڑکا تھا اپنے ایریے کا جو ویدیش میں پڑھائی کرنے کے لیے پہنچا تھا تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ لڑکا کتنا ہونہار کتنا لائق کتنا پڑھا لکھا اور انٹیلیجن لڑکا تھا جب یہ یوکے آتا ہے تو کارڈف میں جہاں اس کی یونیورسٹی ہے وہاں پر یہ رہتا ہے دوسرے لڑکوں کے ساتھ اور یہ لڑکے جب ان کی چھٹی ہوتی ہے یونیورسٹی سے تو یہ پلان کرتے ہیں نائٹ آؤٹ کا میں ان کے لیے بتانے لگا ہوں نائٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے خاص طور پر بار کی کنٹریوں میں نائٹ آؤٹ دوستو یہ ہے term use کی جاتی ہے کہ جب لوگ اپنے گھروں سے رات کو باہر جاتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریسٹورنٹ میں جائیں سینما دیکھنے جائیں جہاں وہ پب میں جائیں کلب میں جائیں وہاں پر ڈرنکس کریں تو اس کو نائٹ آؤٹ جنرلی لوگوں میں بولا جاتا ہے خاص طور پر ودیشوں میں پریت بھی ایک رات کو اپنی یونیورسٹی سے اپنے دوستوں کے ساتھ نائٹ آؤٹ کے لیے نکلا یہ بات ہے چار جون کی اور جب یہ باہر نکلتا ہے تو کافی لیٹ کیونکہ جب نائٹ آؤٹ کے لیے جاتے ہو تو تقریبا آپ صبح کے سامنے ہی واپس آتے ہو آپ ایک پب میں جاتے ہو دوسرے کلب میں جاتے ہو تو ایسے کر کے آپ کافی دیر ہو جاتی ہے جب آپ واپس آتے ہو تو جب پریت بھی اپنا نائٹ آؤٹ ختم کرنے لگا تھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فلیٹ کے لیے واپس نکلا وہاں سے پب سے اور جب یہ نکل رہا تھا تو یہ اپنے دوستوں سے تھوڑا دور رہ گیا کیونکہ شاید یہ دھیرے چل رہا ہوگا جہاں وہ دوست آگے چلے گئے جو بھی ریزن تھا یہ سلو چل رہا تھا اسی دوران ایک اور لڑکی جو کسی اور گروپ کی لڑکیوں کے ساتھ نائٹ آؤٹ کے لیے آئی ہوئی تھی کسی اور جگہ سے جو پریت کو نہیں جانتی تھی وہ بھی اپنی فرینڈز کے ساتھ نائٹ آؤٹ کے لیے آئی ہوئی تھی انہوں نے بھی اپنا نائٹ آؤٹ فنش کیا پر اس حالات میں کیا کہ لڑکی جو تھی وہ بہت نشے میں تھی ہائیلی انٹاکسیکیٹر تھی وہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا بلکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا نشے میں ادھر گر رہی کبھی کچھ ہو رہا وہ بھی اپنے گروپ کے ساتھ جو اپنے فرینڈز کے ساتھ آئی ہوئی تھی اس سے وہ الگ ہو گئی آپ اسے کوئنسیڈنس کہہ لیں جہاں آپ کہہ لیں کہ کیسی کرنی تھی دونوں جب یہ الگ ہو گئے ہیں تو جب وہ لڑکی جا رہی ہے تو پریت نے اس کو دیکھا کہ وہ لڑکی تھوڑی گر رہی ہے تھوڑا اپنا پیروں پر سنبھل نہیں رہی اور بڑی اس کو مشکل ہو رہی ہے چلنے میں تو اب اوپر والا جانتا ہے کہ وہ اس کے دل میں کیا تھا وہ اس کی ہیلپ کے لیے گیا پریت کیونکہ یہ پولیس نے سی سی ٹی وی جب آپ کو پتا ہے کہ یوکے میں سی سی ٹی وی کی بھرمار ہے پتا نہیں کتنے ہزار سی سی ٹی وی کیمرہ آپ ڈیلی فیس کرتے ہو جب آپ گھر سے نکلتے ہو کام کے لیے یہ یوکے کا ایک ریکارڈ ہے پر وہ لڑکی یہ سی سی ٹی وی پچرز میں آپ دیکھ رہا ہوگے کہ گر رہی ہے وہ اپنے پیروں پر بھی نہیں کھڑی ہو پا رہی تو وہ اس کو ساسا چل رہا ہے تو کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی ایک بار گر بھی جاتی ہے تو پریت اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے ایسے باجووں میں اٹھا کے تو وہ اپنے فلیٹ کی اور لے کے جانا اس نے شروع کر دیا تب پولیس والوں کو اور زیادہ شک ہونا شروع ہو گیا کہ اس کی جو منچہ تھی پریت کی وہ اس کی لڑکی کی ہیلپ کرنی نہیں تھی تو پریت نے دیکھا کہ وہ لڑکی کافی نشے میں تو اس کو اٹھا کے وہ اپنے فلیٹ میں لے گیا اور جب وہ اس کو فلیٹ میں لے گیا پریت اپنے وہاں پر جا کے اس نے لڑکی کے کپڑے اتارے اور اس کی پہلے تو پچز لیں گلت کام کیا یہ پولیس کی رپورٹ کے اکارڈنگ ہے تو جب صبح ہوئی تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی کو ہوش آیا کیونکہ وہ لڑکی کافی نشے میں تھی اس کو لڑکی کے بیان کے اکارڈنگ جو پولیس نے لڑکی کا نام ریزنز کے کر کے نہیں بتایا وہ لڑکی نے کیا کرا جب صبح اٹھی اس نے دیکھا کہ پتہ نہیں میں کس کے فلیٹ میں ہوں تو اس نے پریت کو بولا کہ آپ مجھے اپنا نمبر دے دو اور میں آپ کو بعد میں میسج کروں گی پریت اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ میری فرینشپ ہو گئی ہے یہ لڑکی کے ساتھ اس نے اپنا انسٹاگرام کا آئی ڈی بھی اس کو دے دیا اور اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیل دے دیا اور لڑکی کی ویٹ کرنے لگا فون کی دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو بہت پیار دیتے ہو بہت تعداد میں میرا چینل آپ دیکھتے ہو بہت جو سبسکرپشن ہے وہ بہت زیادہ لو ہے تو پلیز آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کے لیے اور جارہ بڑیا سے بڑیا کانٹینٹ لے کے آئیں تو اس لیے پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تو چلیے بڑھتے ہیں اس سٹوری کی طرف تو وہ لڑکی کا میسج آتا ہے پریت کو اگلے دن اور لڑکی اس سے پوچھتی ہے کہ رات کو کیا ہوا تھا پریت نے سارا بتا دیا کہ میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا تو لڑکی نے جب دیکھا وہ تو ایک دم سے ہل گئی کیونکہ یہاں پر ہم آپ کو منچن کرنا چاہوں گا جو ہمارے لڑکے ینگ آتے ہیں سٹوریٹ خاص طور پر آپ اس ویڈیو کو دوستو شیر جرور کرنا کیونکہ یہ شاید ہو سکتا ہے جو کئی بھی سٹوریٹ کہیں اور کنٹریوں میں ویدیشوں میں جانے والا ہے اس کا کچھ فیدہ ہو سکے تو جرور اس کو شیر کرنا تو کلچر شاک پریت کو لگا کیونکہ ہماری کنٹریوں میں ایشین خاص طور پر کنٹریوں میں اتنا زیادہ جو یہاں کا کلچر ہے وہ ہماری کنٹریوں میں ایسا نہیں ہے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو جو لڑکے نئے آتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں ایسا سسٹم کہ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ایسا گھل مل رہی ہیں سارا کچھ ایزی چل رہا ہے ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ شاید سب کچھ ایزی ہے میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ جا کے بات کر لوں گا فرینڈشپ کر لوں گا میں جا کے اس کو امپریس کر لوں گا اور میں اس کے ساتھ جو کچھ مجی کر سکتا ہوں ہمارے جو بچے ہیں ان کے دماغ میں ایسا ہوتا ہے سارے نہیں ایسا ہوتے بہت سارے صحیح ریزن کے لیے بھی پڑھنے آتے ہیں تو کیا ہوا جی پریت کو بھی یہ ایک غلط فہمی ہو گئی تھی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب وہ لڑکیاں یہاں پر آتے ہیں تو تھوڑا سترک رہے ہیں یہ جو آپ موویز میں دیکھتے ہیں ایسا ریل لائف میں نہیں ہے تو وہ لڑکی ایک طرح سے ہل گئی اس نے اسی سمجھ آ کے پولیس کو کانٹیکٹ کیا اور اس نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ پریت نے اس کے ساتھ جبردستی کی ہے یہ کنٹریوں میں بھی جو پولیس ہے وہ ایسے ہی نہیں کسی کے اوپر کاروائی کر دیتی ان کو بھی یہ لگا کہ شاید لڑکی ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے جھوٹ بولی ہیں کیا انہوں نے پھر جب سی سی ٹی وی دیکھا اور سارا کچھ اس کو گیدر کیا ایویڈنس کو انہوں نے پایا کہ لڑکی سچ بول رہی ہے کیونکہ لڑکی تو یہ کانشیس ہی نہیں ہے اپنے اس میں اپنے سینس میں ہی نہیں ہے لڑکی تو بلکل ایک طرح سے بیہوش ہے اور پریت اس کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اس لیے پولیس نے پریت کے اوپر ایکشن لیا اور پریت کو جا کے ریسٹ کیا اور پریت نے جو پولیس تھی ان کو پہلے بیان میں یہ بتایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا یہ سارا کچھ ہم نے دونوں نے کٹھے مل کے کیا ہے یہ ہمارا کنسنٹ تھا آپس میں لڑکی میرے پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے میں نے ایسا جبردستی نہیں کی یہ ہمارا دونوں کا پلان تھا تو جب پولیس نے کوشننگ کی کہ لڑکی کیسے تر کو کنسنٹ دے سکتی ہے کیونکہ وہ تو پیدل بھی چلنے سے بلکل ہو رہی ہے اس کو مشکل وہ تو گر رہی ہے کہیں ادھر گر رہی ہے اور ہم تیر کو فالو کر رہے ہیں سنس آپ نے وہ پب لیفٹ کیا ہے جہاں پر آپ سارے جانے کٹھے ہوئے تھے تو آپ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے ہی تھے آپ اس کو جبردستی اٹھا کے لے کے گئے ہو تو ایسا ہی جب پریت نے سنا تو پریت ہل گیا کیونکہ اس کو سیویریٹی کا پتا نہیں تھا یہ کتنا بڑا کیس یوکے میں بن جائے گا تو جب جج کے سامنے بھی پیش کیا اس کو فرسٹ ہیرنگ میں تو جج نے بھی یہی بولا کہ اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ لڑکی کی ہیلپ کرنے لگے ہو جہاں آپ کے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا کر سکتے تھے آپ اس کو اٹھا کے اپنے روم میں کیوں لے کے گئے جب پریت نے یہ سارا کچھ سنا تو پریت کو سمجھ آگی کہ میں اب فسٹ ہوں اوپر سے جج نے یہ بولا کہ آپ کا مطلب کیا تھا اس لڑکی کی بینا کپڑے کے پیچھے کھیچنے کی آپ کا کیا اس کا مقصد تھا اس کے پیچھے کیا ریزن تھا کہ آپ نے اس کی پیچھے بھی پہلے کھیچی تو جب پریت نے پتا چل گیا کہ وہ پوری طرح سے فس گیا ہے تو وہ رونا اس نے شروع کر دیا اور جو پریت کا وکیل تھا ایک لیڈی وکیل تھی انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ پریت فوٹ فوٹ کے رویا اور اس نے بتایا کہ ماں باپ کا کیا ہوگا اگر میں کوئی سجا ہو گئی تو میں کیا کروں گا تو یہ مطلب کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا رگریٹ کیا اور جیسے گوہار لگائی کہ مجھے انڈیا واپس بیج دو کرائم تو ہو چکا تھا وہ پروف ہو چکا تھا تو جج نے اس کو سات سال کی قید سنائی اور جج نے بولا کہ آپ جب اپنی سجا کٹ لوگے تو آپ کو انڈیا ڈپورٹ کر دیا جائے گا دوستو آپ جرح سوچ کے دیکھو کہ ایک انیس بیس سال کا لڑکا جو اتنا ہوشیار جس کو سکولرشپ ملی ایک طرح سے وہ یوکے میں فری سٹیڈی کر رہا تھا کیا اس کے دماغ میں ایسا آیا اور اس نے ایسا کیا اور اب اپنے ماں باپ کا اپنے پریوار کا اپنے ایریے کا اپنی کنٹری کا نام بدنام کیا کیوں نہ یہ لوگ انس کنٹریوں میں فر سکتی کریں گے دوسرے سٹوڈنٹس کے بھی اوپر جو صحیح طریقے سے ان کنٹریوں میں آنا چاہتے ہیں جہاں وہ لوگ جو ان کنٹریوں میں کام کرنا آنا چاہتے ہیں پڑائی کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے تب ہی ان کنٹریوں میں فر اتنی سٹکنس ہوتی ہے تو یہ سٹوری سنکے ایک بار میں بھی ہل گیا تھا کیا یار اتنی ینگ ایج میں آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا ابھی آپ کی لائف ساری ختم ہو گئی ہے آپ کو ڈپورٹ کریں گے بین لگائیں گے پہلے تو سات سال کی سجا آپ کو ادھر بھگتنی پڑے گی تو آپ کی فیملی کے اوپر کیا بیٹے گی تو یہ سٹوری میرا شیئر کرنے کا مطلب تھا کہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ سترک ہو سکیں گے ہمیں ایسا نہیں کرنا ان کنٹریوں میں آکے ہمیں ان کاموں میں نہیں پڑھنا آپ پڑھنے کے لئے آئے ہو آپ پڑھائی کرو اپنے کام کرو بس یہی ہے آپ کیوں باہر جا رہے ہیں اگر جا بھی رہے ہو باہر تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو پر کیا کہہ سکتے ہیں آپ اپنی رائے جو ہے اس ویڈیو کے نیچے جرور دینا اور اس ویڈیو کو شیئر جرور کرنا میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے آجیوزیور دوستو مجھے اجادت دیں جائے ہند